پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ غازی تو آج کل ایک ڈراما بھی چل رہا ہے لوگ دیکھتے ہیں عرطل غازی اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے عدب میں منصف عطا کیا صرف ایک رات وہ قرآن کے عدب میں کھڑا رہا ہے حالکہ وہ جنگلوں کے رہنے والے لوگ جنگلی قسم کے لوگ اور قبیلوں کے لوگ اور جہاں وہ ادھر سے ادھر خیمے اٹھا کے جانے والی لوگ وہ کوئی پڑے لکھے لوگ نہیں لیکن بتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کمرے کے اندر ٹھہرا ہے کہا یہ اللہ کا کلام ہے کہا ہے اللہ کا کلام میں اس اللہ کے کلام کی ہوتے ہو لمبی ٹانگے کر کے سوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا جب وہ میزمان چھوڑ کے چلا گیا قرآن اٹھا کر سر پہ کھڑا ساری رات کہا کہ اللہ میں تیر قرآن کے عدب میں کھڑا رہوں گا میں سوں گا نہیں وہ کھڑا ہے سر پہ قرآن رکھ کے کھڑا ہے اور یہاں تک کہ ساری رات گزر رہی ہے آخری وقت میں اس کو جھونکہ آتا ہے نین آتی ہے جھونکہ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی کمر میں سے نور نکلا نور کمر میں سے نکلا کمر میں سے نور نکلا اور وہ پھیلا ایسا نور پھیلا ہے کہ تین برعاظموں کے اوپر ایشیا جورپ اور افریقہ کے تین برعاظموں کو وہ چھا گیا یہ نور اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ نور نکلا اور نور نکل کے جو میزبان تھے جو میزبان بزرگ ان کی بیٹی ان کی بیٹی کے کھوک میں چلا گیا اور بیٹی کے کھوک سے پھر ایک نور نکلا ایک درخت نکلا اور وہ درخت اتنا طویل ترین پھیل گیا کہ وہ تین برعاظموں کے اوپر درخت پھیل گیا یہ خواب دیکھتا ہے اس کے بعد آنکھ کھل گئی وہ کھڑا ہے وہ قرآن سر پہ ہے تو میزبان کو بتائے میزبان اللہ کا ولی تھا کو بتائے میں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ اشارہ سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب اسلام کا پرچم تین برعاظموں پر اس کے ذریعے سے بلند کرنا ہے اس نے اپنی بیٹی کی طرف چونکہ اس کا دور گیا تھا اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی اور اس کی بیٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا پیدا کیا جس کا نام عثمان تھا اس عثمان نے سلطن عثمانیہ قائم کی جو تین برعاظموں پر آٹھ سو سال تک عقومت کرتی ہے وہ صرف قرآن کے عذب میں قرآن کے احترام میں وہ کھڑا رہا اللہ تمہارک و تعالی نے بلندی کے فیصل کر دی بلندی کے فیصل کر دی اور آج ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے کوئی خبر ہی نہیں ہے آج تو ہم پہوں بھی قرآن کی طرف کر لیں پیٹ بھی قرآن کی طرف کہتا ہے کوئی بادیش ہو کے لو پڑھا اسی سب بک سرگنجے رکھے بلے لے کوئی قرآن نہیں اس کا مطلب تم نے سمجھا ہی نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام آج دنیا کی کسی صدر کا خط آجائے اس خط کو کسی احتیاط سے بلکہ آپ فریم کر کے دیوار کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں کہ فران پریزیڈنٹ کا فران میر کا یہ خط ہے جو میرے لے لکھا ہے اور اللہ نے تیس پاروں کو قرآن آپ کے لئے بھیجا ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے اس سے کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یہ سوچا کرو اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے کبھی میری سنتا کہ بھی مجھے اپنی سناتا ہے اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ میری باتیں سن رہا ہے اور پھر مجھے اپنی باتیں سناتا اللہ ہم اسے باتے کر رہا ہے تو دیکھو قرآن صرف ایک سر پہ قرآن ایک رات عرطل غازی جیسا آدمی ایک رات کھڑا رہا اس بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عدم کی ویسے ایسا قبول کیا ہے کہ مسلمان جو اس وقت اس مسلمان دنیا کے اندر پست ہو چکے تھے اللہ نے اس کے اولاد سے ایسا کام لیا کہ تین برے آزموں پر ساٹھ سو سال تک اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے اور وہ اس کو ختم ہوئے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا بلکہ سو سال بھی پورے نہیں ہوئے سن دوہزار تیئس میں جا کر سو سال پورے ہوں گے انیس سو تیئس کے اندر حکومت ختم ہوئی وہ اپنوں کی ساجس کے ساتھ ختم ہوئی غیروں کی ساجسوں سے ختم ہوئی اور وہ وہ ختم ہوئی اور اس کو ختم ہوئے دوہزار تیئس تک وہ موائدہ ہے دوہزار ابھی بھی چند سال باقی ہیں تین سال باقی ہیں اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی سربندی مسلمان جو سوپر زیادہ دن نہیں ہوئے ایک سو سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا آٹھ سو سال تقریبا مستقل طاقت ورحکومت تو چھ سو سال نہیں اس سے پہلے منزل با منزل جو چڑھتے چلے گئے ہیں تو کل آٹھ سو سال حکومت بنتی ہے اتنی طویل حکومت کس نے کر کے دکھائی یہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے عطا کی آج امت پس اس لئے نظر آتی ہے ایک معمولی سے اپنے تقاضوں کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں ارے ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے قرآن چھوڑ دیا ابھی ہمیں تو نید آ رہی ہے قرآن چھوڑ دیا ارے ہمیں تو کھیلنے جانا ہے قرآن چھوڑ دیا ارے ہمارا تو کرکٹ کا میچ ہے ہمیں قرآن چھوڑ دیا ارے آپ کو پڑھانے والے قاری آ رہے ہیں حافظ آ رہے ہیں عالم آ رہے ہیں وہ صبح شام بیٹے پڑھ لو ہم سے پڑھ لو ہم سے کیونکہ نبی بخاری کے حدیث میں کہہ گئے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہو اے لوگو تم میں سے بہترین انسان میں تمہیں بتاتا ہوں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن قریم خود سیکھے اور پھر اوروں کو سکھا دے اور ایک روایت میں الفاظ ہیں واؤ کی جگہ خیرکم من تعلم القرآن او علمہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جو خود قرآن سیکھے یہ بہترین انسان او اللہ ہو یا اوروں کو سکھا دے دونوں میں اس کو ایک کام کر لے فرمایا کہ وہ انسانیت کا بہترین انسان قرار دے دیا جائے گا یہ وہ قرآن ہے اور آج ہم بہترین بننے کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے ملے والے ہمیں بہترین سمجھیں بازار والے بہترین سمجھیں مسیح والے بہترین سمجھیں گھر والے خاندار ہمیں بہترین سمجھیں اللہ کے ربی نے کہہ دیا قرآن سیکھانے کا عمل شکر لو اللہ تبارک و تعالی سب کی نظر میں تمہیں بہترین کر دیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم میں یہ موقع دیا جائے کہ روزانہ صبح کو روزانہ صبح کو بتحان کے بازار یا عقیق کے بازار میں جاؤ اور وہاں پر تمہیں دو اونٹریاں ملیں بغیر گناہ کے بغیر چوری کیے مفت میں تمہیں تحفہ میں دو اونٹریاں مل جائے کریں تو صبح صبح بازارِ بتحان اور عقیق میں جانے کے لئے کون تیار ہیں اور آپ جانتے ہیں اس زمانے اونٹریاں اونٹریاں سب تھی قیمتی مال ہوتا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تیار نہیں ہے مفت میں دو اونٹریاں روز میں لے جا کے ہم تو جانے کو تیار ہیں تو نبی آبا کیا فرما رہے ہیں فرمایا کہ مسجد میں جا کر مسجد میں جا کر دو قرآن کی آیتیں پڑھ لینا وہ دو اونٹریاں سے زیادہ افضل ہے اور پھر فرمایا مسجد میں جا کر تین آیتیں قرآن کی پڑھ لینا تین اونٹریاں سے افضل ہے مسجد میں جا کر چار قرآن کی آیتیں پڑھ لینا چار اونٹریاں سے افضل ہے اسی طرح آگے چلتے چل جائے ہو فرمایا کہ جتنی آیتیں جا کے پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ان اونٹنیوں سے افضل ہے اگر سو آیتیں پڑھ لوگے تو اللہ کے ہاں تمہارے عجور سواب میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ ان اونٹنیوں سے افضل ہے دیکھو مسجد مسجد کا لفظ پر مسجد میں جا کے قرآن کی دو آیتیں پڑھ لو دو اونٹنیوں سے افضل اور آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مسجد سے کیا تعلق ہے چھوٹے چھوٹے تقاضوں پر مسجد کو بھول جاتے ہیں اجی ہمارا تو آج میچ ہے اس لئے ہم مسجد میں آکے قرآن نہیں پڑھ سکتے اجی آج تو ہمارا جو ہے ہماری دعوت ہے ہم نہیں آسکتے اجی آج تو ہمارا جو ہے فلان تقاضہ ہے ہم نہیں آسکتے نہیں تم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں تم لوگ پتہ ہی نہیں ہیں تم کیا ضائع کر رہے ہیں یہ تو آنکھ بند ہوگی یا زندگی وقت دکھائے گی آپ سوچیں گے ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ان مسجدوں میں ان مدرسوں میں ان جب وہ دینی جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو مواقع دے رکھے ہیں حفاظ وہاں آ رہے ہیں علماء وہاں آ رہے ہیں ان علماء کی قدر کر لو یہ علماء بننا آسان نہیں ہے آپ مولویوں پر تنقیدے کر کر کے وقت ضائع نہ کرو ہمیں پتا ہے کہ مولوی بننے کے لئے کتنی منزلیں تیہ کرنی پڑتی ہیں علم و معارف کی کتنے منازل تیہ کرنی پڑتی ہیں اور پھر ایسے علماء جن کا علم تجربات کی بھٹی میں پکنے کے بعد ایسی منزلوں پر پہنچ چکا ہے اب تو تجربہ بولتا ہے ان کی وہ تو حکمتیں زبان سے نکلتی ہیں ان میں سے میں بھی ہوں میں بھی الحمدلہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ علم تجربات کی بھٹی میں پک رہا ہے تجربات کی بھٹی میں پکنے کے بعد اب الحمدلہ اللہ تبارک و تعالی حکمت کہلواتے ہیں حکمت سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کو بتا دو حقیقت زندگی کی کہا ہے حقیقت زندگی کی کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے سونا نہیں ہے کھیلو کودھنا نہیں ہے حقیقت زندگی کی ہے میرا کلام ان کو مل گیا ہے میرے کلام کے ساتھ جتنا یہ تعلق قائم کر لیں گے ان پر دنیا بھی نچھاور کر دیں گے اور آخرت کے دروازے بھی کھول دیں گے لیکن میں دیکھتا ہوں قدردان کم ہے قدردان کم ہے کشمیر اسلامی سینٹر میں بہت بڑی نفری ماشاءاللہ بڑے نوجوان ہیں بہت نفری ہے ابھی جتنے لوگ اس مسجد میں آکے قرآن کو جس طریقے سے فیدہ اٹھا رہے ہیں بہت کم ہیں یہاں تو جگہ نہیں ہونی چاہیے تل دھرنے کی ایسا روحانی ایسا روحانی ایک مرکز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے آپ پیچھے نہ آٹیں آپ کو پتا ہے اب تو روزانہ آپ کو اس حادث حاصل ہے اب روزانہ ایک عالمی اثر سے لے کے ایشہ تھا ایک سکولر حافظ قاری اور وہ آکے آپ کو صبح شام درس دیتا ہے روزانہ یہاں پر آکر بیٹھتا ہے اور سنڈے کو دوسرے سکولر دوسرے سکولر کترے میلوں سے سفر کر کے یہاں پر آپ کے پاس بیٹھتا ہے وہ جھولی پھلا کے بیٹھا ہے اٹھا لو یہاں سے قرآن کے خزانے اٹھا لو یہاں سے حدیث کے خزانے لیکن آپ لوگ ابھی الیٹ نہیں ہیں اگر آپ کو پتا نہیں ہے آپ کیا زائے کر رہے ہیں موسیقی